سالن ہمارا جو کن چکا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم میری ڈالنے والی باقی ہے اب میں کریم ڈال لیتی ہوں کیونکہ میرا سالن ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ڈالانا اچھا تیز تراندہ ہے اس لئے اسی کریم ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرنیا کہ سارے بین بھئی میری ٹھیکہا حسین الحمدللہ میں بالکو ٹھیکہا جڑے میرے دیکھانا لیں جہاں رہیں خوش رہیں حسنے مسکران دے رہیں اسے نیک دعا دے نال کرنے جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بائٹ کڑا ہی اس سے پہلے ہم لوگیں نے وائٹ کراہی کی جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو امی جان جو ہیں وائٹ کراہی بہت زیادہ اچھی اور مزدار بناتی ہیں تو ہم لوگوں نے سچا کہ ہم لوگ اس کی ریسپی اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے تو وائٹ کراہی بنانے کے لیے جو مثالہ جاتے ہیں امی جان نے اکٹھے کر کے رکھ لی ہوئے تو ہم لوگوں نے ایک لوگ گوشت لیا ہے چکن کا اور ایک کپ جو ہے کریم کا لیا ہے باقی سوکے مثالے جو لی ہیں وہ آپ کو جب ہم لوگ ڈالیں گے تو آپ اس کی قوانٹیٹی جو بھی ہم لوگ نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ ساتھ شیئر کر دیں گے آدھا کلو ہم لوگ نے لے جا دہی تین عدد ٹماٹر ادرک اور لیسن جو ہم لوگوں نے اس کا پیس نہیں بنایا ایسے رکھ دی ہیں جب ڈالیں گے تب ہم لوگ دوری کے اندر سے کٹائی کر کے پھر اس پاس اس کو یوز کر لیں گے سبز مرچل لیا ہے اور سبز دھنیا لیا ہے باقی جو پیاز ہیں وہ ہم لوگ نے لیا ہے دو عدد جو کہ امی جان ابھی کٹائی کر رہی ہیں تو پیاز کی ہم لو بزار ٹیسٹی اور مزدار بنتا ہے تو بھی مان جی کے ساتھ میں ہلپر اور مان جی کی باقی جو بھی کام ہم لوگ کریں گے وہ بھی آپ ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ پوری ریسپری جو شیئر کریں گے گوشت میں نے اٹھا لیا ہے اس کو لگا رہی ہوں نمک نمک دس منٹ پکر لگا کے رکھ لینا اس تو بعد میں اچھے طریقے نہ نمسل کے دھو لینا ہے تاکہ اندر جو پانی ہے وہ نکل جائے گھی میرا گرم ہو چکا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز بسم اللہ الرحمن الرح بائٹ کڑاہی گوشت ہم لوگ بنا رہے ہیں تو اس پیسے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جی کڑاہی کا کیونکہ یہ اوپن جو ہے برطن ہے کھلا برطن ہے تو اس میں جو کوئی بھی چیز آپ لوگ بنائیں چاہے گوشت یا کوئی اور چیز ہے تو وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے بنائی بھی جاتی ہے اور اس کی پکائی بھی جاتی ہے گوشت میں نے نمک لگا کے پہلے رکھ لیا ہی انہوں اچھے طریقے دس منٹوں تو بعد انہوں اچھے طریقے میں نے دھو لیا دھو کے ہلکی ہے کہ میں زیادہ برون نہیں کیتے ہلکی ہے کہ برون کیتے اس لیچ میں انہوں پا رہی ہیں گوشت بسم اللہ الرحمن الرح میں نے ڈال دیا آپ نے ان کو دکھا دیا تھا اچھے طریقے نہ دی بنائی کرکہ اس بعد باقی دی مسالے جات پاس جڑے جڑے مسالے پاس ہیں تو انہوں نے شیئر کرسا کہ چکر میں نے اچھے طریقے نہ چکن دی اچھے طریقے نہ میں نے بنائی کر لیے بنائی کرنے تو بعد اب میں ڈا آ رہی ہوں لیسن اور ادھرہ کا فیز دو مینٹ اس کی بنائی کرنی ہے جب اس کی سمیل ختم ہو جائے پھر ڈالوں گی تماٹر ادھرہ کو لیسن ادھرہ پیش دیں اچھے طریقے نہ میں بنائی کر لی اس کو بعد میں ڈالی ہوں نے تو میں آپ کو پہلے دکھا کہ کیسے ٹماٹر میں ڈال رہی ہوں اس کے بطے میں ایسا دام لگا لینا جد ہوتی کرے گلدے نے گلان تو بعد باقی میں سارے جات جڑے بار ڈالیں کارنا شیئر کر سیں ماتر میرے اچھے طریقے نہ گال چکے ہیں اس تو بعد میں نے سبز چار مرچہ نہیں وہ بھی ڈال دی ہیں اب اس کے بعد میں دعا رہی ہوں دوجہ مثال سکھے سکھے مثال چا میں لیا ایک چمچ سکہ دھنیا ایک چمچ کالی میرچ آدھے تو کم حلدی پوڈر اور ایک چمچ زیرہ تھوڑا کے نمک اور باقی کڑائی گوی کڑائی مثالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالے میں نے سارے توڑے سامنے ڈال دیتے ہیں تھے انہوں نے اچھے طریقے نہ نمکس کار لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے نہ بھون کے اس تو بعد میں کرساں دھئی ایڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالے میں اچھے طریقے نہ بھونے اس تو بعد میں ڈال رہی ہیں دھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہم لوگ نے لی تھی آدھا کلو آدھا کلو لی تھی جو کہ ہم لوگ اس کے اندر ڈال رہی ہیں گریوی کے طور پر تاکہ سکا گوشت ہے تو اس کے اندر گریوی جو ہے بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کریم اور دے کی ضرورت پڑے ماشاءاللہ سے مثالوں کے خشبو بہت زبرداست آرہی بہت زیادہ اچھی خشبویں آرہی ہیں پورے گھر میں فیلی ہوئی ہیں خشبویں لیکن جو ہمارے ویواز ہیں ان کو نہیں آرہی کیونکہ وہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں آپ پتہ خشبوت جاتی نہیں ہم لوگ پہلے بنا رہے تھے سلنڈر پر کھانا سلنڈر جو ہے اس کے اندر ابھی گیس ختم ہو چکے تو اس سیڈ پر دوپ تھی اس لئے سے ہم لوگوں نے چلے کا یوز نہیں کیا تھا تو ابھی ماشاءاللہ سے دوپ جو کم ہوگی ہے امی جان اب کھانا بنا رہی ہیں چلے کے اوپر جو باقی ہمارا سلنڈ ہے گیا بنانے والا امی جان اب بنائیں گے چلے پر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو گیا سے جلدی ختم ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تو یہ فائدہ ہوگی ہمیں یہاں پر دوپ کم ہوئی ہے اب امی جان جو ہے ایزیلی کھانا اپنا وہ بنا سکی یہاں پر میرا تیار ہو رہا ہے تو میں بنا رہی ہیں آٹا آٹا بنا کر سے تندوری جلاؤں گے آج سالنڈ دینال وائٹ کڑائی دینال تندوری روٹی بنانی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی کمبینیشن بن جاتا ہے بہت زیادہ مزہ رہتا ہے آٹا میں نے گن لیا ہے اب میں دیکھ لیتی ہوں سالنڈ کے کتو تکر میرا سالنڈ پہنچے بسم اللہ رحمان الرحیم ہلکی آنس پہ امی جان نے بنائی ہونے کے لیے تھا ہلکی آنس پہ یہ سالنڈ کی بھی بنائی ہو جنے تھی اور جلنا بھی نہیں تھا تو ماشاءاللہ سب لیکھیں سالنڈ ہمارا جو بن چکا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خشبو آ رہی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم کریم میری ڈالنے والی باقی ہے اب میں کریم ڈال لیتی ہوں کیونکہ میرا سالنڈ ریڈی ہو چکا بسم اللہ رحمان الرحیم ڈالنال اچھا ٹیسٹ رہنڈا ہے اس لیے اسی کریم ڈالی بسم اللہ رحمان الرحیم میں نے پیار کر لیا ہے ابھی تکا ڈے شوٹ نہیں کی تھا وہ بھی کر کے دکھاؤں گی اب میں دلالی ہوں تندوری تندوری جلا کے روٹی بنا کے پھر دکھاؤں گی اللہ حمدللہ روٹیاں میں لگا رہی ہوں ماشاءاللہ تندوری چھوٹی جی ہے آگ تھوڑی لگتی ہے بالن اس میں روٹی بڑی مزرک ڈنتی ہے ہمارا خانہ تیار ہو چکا ہے آج زیب کی ممہ نے تیار کیا ہے خانہ پہلے میں جو خاص ڈش ہوتی تھی میں تیار کرتا تھا آج زیب کی ممہ نے جو ہے وائٹ بڑھائی تیار کی ہے تو آج تیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا اس نے تیار کیا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آج بہت محنت کی ہے زیب کی ممہ نے تو دیکھتے ہیں کیسا تیسٹ انشاءاللہ اچھا ہوگا کلر تو اچھا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا شبو بھی اچھی آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیسا بنایا ہے ہماری اگر ریسپی آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مط بھولیں تو ملتے ہیں اگلے لاغ میں تب تب کے لیے اللہ حافظ